ڈیفائننگ ٹرانزیکشن ٹرانزیکشن کے بارے میں ہم نے جنرل ایکسپیکٹس تو ڈسکس کی ہیں اب اس موڈیول میں ہم تھوڑا سا کنسائیڈ کریں گے تھوڑا سا فوکس کریں گے کہ ایکزیکلی ٹرانزیکشن ہوتی کیا ہے پریکٹیکلی اس کو کیسے منیج کیا جاتا ہے اور پریکٹیکلی اس کو ایکزیکیوٹ کیسے کیا جاتا ہے یا ہم اپنی پروگرامنگ پوائنٹ ایو سے ہم اس کو کس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں یا کس طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں تو ٹرانزیکشن ہے کیا ٹرانزیکشن وید اسکل اس کا مطلب کیا ہے اور کنورٹنگ ٹرانزیکشن انٹو ایکچول ٹرانزیکشن کی آگا اسکلی اس ایشیئیٹیڈ از ای ٹول دیوارڈی ویچی اس جوز فور دی ٹرانزیکشن ایکزیکشن لیکن اسکل کے ساتھ ہم اس کا بانڈریز بھی ڈیفائن کریں گے بگن اور انڈ کی اور پھر ٹرانزیکشن پہ ہیں بیسک رول ہم فالو کریں گے ایدھر فل ٹرانزیکشن is done اور نوٹ done اور اسی طریقے سے ہم یہ کہیں گے کہ ٹرانزیکشن جو اسکل ہے جو کلیکشن آف اسکل بھی ہو سکتی ہے اور ویڈیس ادر کمانڈز ہوتے ہیں اگر وہ بگن اور انڈ میں ہم بلوک کر دیں اس کا بلوک بنا دیں تو وہ ایک ٹرانزیکشن کسیڈر ہوگی ان میں اسی کوئی ایک ٹرانزیکشن ایک سٹیٹمنٹ اگر نہیں چلتی ہے تو پھول ٹرانزیکشن جب وہ نہیں چلے گی ٹرانزیکشن تی بسکلی یہ لوجیکل یونٹ ڈیڈا بیس پروسسنگ دیڈا بیس پروسسنگ اس کا مطلب ہے ٹرانزیکشن پہ بہت سے ہر ہے ایکسس اپریشن مثلا میں اپنے اکاؤنٹ سے پیمنٹ کو نکالتا ہوں یہ ایک اکشن ہو گیا وہ ٹرانسفر ہوتی ہے آن دی میڈیا آن دی نیٹ ورک اور وہ دوسرے ایک اکاؤنٹ میں ان ہو جاتی ہے تو میں نے اپنے اکاؤنٹ سے ٹرانزیکشن کو آؤٹ کیا ہے مائنس کیا ہے جبکہ دوسرے اکاؤنٹ میں وہ ٹرانزیکشن ایڈ ہو گیا this is called basically access operations اور یہ کہاں اور کس طریقے سے ہوتی ہے یہ different access path کے through move ہوتی ہے embedded within application program بھی ہم اس کو کر سکتے ہیں اور via SQL server side پہ بھی کر سکتے ہیں ٹرانزیکشن کے ہمیشہ start اور end ہوگا اگر آپ نے ایک simple SQL لکھی ہے اور start اور end نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ transaction نہیں ہے وہ just command ہے اس کا log لینا مشکل ہے اس کے بارے میں جو جو problem آ سکتے ہیں اس کو find out کرنا مشکل ہے کیونکہ SQL میں آپ simple command run کر کے آپ کسی data کو لے سکتے ہیں دے سکتے ہیں اس کا log نہیں produce کر سکتے ہیں transaction کے log produce ہوتے ہیں اسی وجہ سے اس کو block میں رکھا جاتا ہے block کا مطلب ہے begin اور end اس پر دو طرح کی transaction کے operations ہم manage کریں گے theoretically ایک ہوگا read اس کا مطلب ہے select ایک ہوگا write write کا مطلب ہے insert delete update insert delete update کو ہم write کرتے ہیں جبکہ read کو ہم کہیں گے just select or just read the data for example ہمارے پاس ایک SQL ہے جس کو ہم لکھتے ہیں change the salary of 850 for employee number 7369 so is it statement or a transaction اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس وقت یہ ہمارے پاس ایک statement ہے یا ایک command ہے SQL command ہے SQL statement ہے یہ statement transaction نہیں ہے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس statement سے پہلے اگر begin اور end لکھ دیں start bracket and bracket لکھیں یا لفظ begin اور end لکھیں اور بیچ میں یہ اس کو لکھ دیں تب begin اور end کے ساتھ یہ SQL will be considered as a transaction so transaction کے لئے جتنی commands ہوگی ان کو ہم begin اور end کے اندر لکھیں گے تب جا کے وہ ایک one block بنتا ہے اور block کو ہم کہتے ہیں one transaction this is example how we can do it so in PLSQL basically when we put begin and end اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم PLSQL environment میں چلے گے so ہم bigger end لکھیں گے وہی command لکھیں گے جو ہم نے normally لکھی تھی اور پھر ہم slash لکھ کے اس کو run کریں گے اس میں option ہے ہمارے پاس exception لکھنے کی اور PLSQL کی باقی چیزیں لیکن یہ basic definition basic programming style ہے how we can write down the transaction let's suppose we have one command this is SQL command it is not a transaction because it is just a command first of all we will log in with scott and use tiger just we normally run this command in a simple way we already done these tasks before so this command is executed okay so we don't want to save this permanently so this is just a command now we put this one into a begin and end and run this command let's suppose we run this one and we can say this command is run successfully اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری جو command ہے یہ begin and میں execute ہوئی اور slash سے اس کو run کیا ہے successfully ہوگئی اب ہماری مرضی ہے کہ ہم اس command کو کیسے run کر سکتے ہیں کیسے رکھ سکتے ہیں تو for time being ہم اس کو roll back کرتے ہیں لیکن ہمیں پتا ہے کہ ہم اس کو کیسے run کر رہے ہیں اس کے بعد ہم ایک message display کرنا چاہتے ہیں log کی form میں کہ ہم اس کی information کو رکھنا چاہتے ہیں کچھ ہم خود بھی کر سکتے ہیں کچھ oracle بھی کرتا ہے اور oracle ہمیں facilities دیتا ہے کہ ہم اس کا log produce کریں اب ہم اگر اس block کو run کرتے ہیں ہمارے پاس ہمیں اپنا log کی information ملے گی اس information کو ہم کہیں save کر سکتے ہیں رکھ سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ transactions میں ہم کافی ساری چیزیں کر سکتے ہیں even exception ہم لکھ سکتے ہیں so this is how we can manage the transaction while executing on the server side so transactions کو normally server یا central database کے point of view سے بنایا جاتا ہے although کہ آپ client side پہ بھی transactions لکھ سکتے ہیں